جی تو اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ لوگوں کو مکڈانلز سٹائل ناشتہ گھر پہ بنانے کا بہترین طریقہ بتاؤں گی بہت ہی ہیلتی بریک فاسٹ ہے اس کے لیے آپ کو کون لے لینے ہیں اور مطر لے لینے ہیں اور پالک لے لینی ہیں چھوٹی چھوٹی پالک لینی ہیں زیادہ بڑی نہیں لینی کی این ایس کے کباب لے لینے ہیں آپ نے بٹر ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس میں بٹر ڈالے ہیں انڈے ہونے چاہیے دو ایک پلیٹ کے لیے دو انڈے سب سے پہلے آپ نے جو مطر اور کون کو ہم نے پہلے سے بوائل کیا ہوا ہے ان کو ہم نے بٹر کے اندر سوتے کرنے کے لیے ڈال دیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم اس میں سفید مرچ پاودر جو ہوتا ہے وہ بھی اس میں ایج کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اسے تھوڑا سا پکانا ہے مطلب یہ بوائل تو ہوئے ہوں گے لیکن آپ نے اسے تھوڑا سا سوتے کر لینا ہے اس کے بعد ہی آپ نے یہ جو پالک لی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اسے کاٹ لینا ہے چھوٹی والی پالک لینے ہیں وہ جو ہاتھ جتنی ہوتی ہے زیادہ بڑی والی پالک نہیں لینے وہ آپ نے اس طرح سے اس کو بھی سوتے کر لینا ہے بٹر کے بیچ میں یہ آئل کے بیچ میں نہیں کرنا یہ ہیلڈی بریک فاسٹ ہے تو اس کا میں آپ کو ہیلڈی انگریڈینٹس ہی بتا رہی ہوں پھر آپ نے یہ کی این ایس کے کباب لے لینے ہیں یہ آپ کو کھوتے ہیں ان کو آپ نے تھوڑا سا بٹر ڈالنا ہے اور اس میں ان کو آپ نے تھوڑا سا کھک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی پیالی لینے ہیں ہر پلیٹ کے لیے دو انڈے لینے ہیں اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالنا ہے انڈے کو فلفی کرنے کے لیے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس میں آپ نے نمک مرچ کچھ نہیں ڈالنا جس پین میں آپ نے یہ پالک وغیرہ کیے ہوگی اسی پین میں اسی پین میں آپ نے انڈے کو ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں اسے ہلکے سے وسک 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 یہ کرنا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے کر لینا ہے کیونکہ اس کے جو تھوڑے تھوڑے سے چنکس جو بیچ میں آئیں گے وہ بہت اچھے لگیں گے آپ مائکرو ویو میں بھی یہ انڈا بنا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے چمچ کو ہی لینا ہے اور ہلکے آتوں سے اسے اس طرح سے اندر کی طرف یہ انڈے کو کرنا ہے تاکہ اس کے یہ جو جو اس کے لنپس بنیں گے انڈے کے وہ ہی اصل میں کام ہے اصل میں اس بریک فاس کا جو کام ہے وہ یہ سارا انڈا ہی کرتا ہے ٹھیک ہے تو جی انڈا اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے انڈے کو پکا پکا کے وہ دی متنیت اسی مار دینی ٹھیک ہے یہ جو پالک وغیرہ کے جو چھوٹے چھوٹے سے پیسیز اس میں آ رہے ہیں یہ اس میں اچھے لگیں گے بہت زیادہ اور ٹیسٹ بھی آئے گا تھوڑا سا تو آپ نے اس کو بھی بٹر میں ہی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پھر آپ نے یہ اس کنڈیشن میں آ جائیے انڈا تو آپ نے اسے دم پہ رکھ دینا ہے یہ دیکھیں بلکل ہلکی آج پہ آپ نے اسے دم پہ تین چار منٹ کے لیے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ساتھ جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے تو وہ آپ نے رکھنی ہے اور اس کو ٹوسٹر میں آپ ٹوست کر لیں ٹھیک ہے اگر نہیں کرنا چاہتے تو توے پہ بھی آپ اس کو کرسپی کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا جی مزے دار بریک فاسٹ مکڈانلز سٹائل یہ تیار ہو گیا خاص طور پہ یہ بچوں کے لیے بہت ہیلدی ہے آپ لوگ اسے گھر پہ ضرور ٹرائے کریں سیٹرڈے سنڈے کو تو اس طرح کا ناشتہ ضرور ہونا چاہیے جب سب گھر پہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ملتے ہیں یا دسترخان پہ بیٹھے ہوتے ہیں سب اکٹھے ہوتے ہیں ان سب کے لیے آپ یہ بہت ہی آسانی سے اور جلدی جلدی سے بن جانے والا یہ ناشتہ ہے آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ